میڈیا مہماری نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیا تو بھارت میں کرونا کی بیماری کو سب سے زیادہ پھیلانے کا ذمہ دار صرف اور صرف تبلیغ جماعت کو ہی ٹھہرایا گیا کہ ہندوستان میں تبلیغ جماعت کی وجہ سے ہی کرونا کی بیماری پھیلی اور اتنی پھیلی کہ پورے دیش میں صرف اور صرف تبلیغ جماعت ہی ذمہ دار ٹھہرا ہی گئی جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کو پتا بھی ہے کہ ڈیسیمبر کے مہینے میں ہمارے یہاں کورونا پیشنٹ پائے گئے تھے نمستے ٹرم کا جو ایونٹ ہوا لاکھوں لوگ وہاں موجود تھے لیکن کسی نے اس پر انگلی تک نہیں اٹھائی اس کا تذکرہ اس کا ذکر تک نہیں کیا ایم پی میں سرکاریں بدلی اتھل پتھل سرکاریں کی گئی اتنا بڑا ایونٹ ہوا اتنا بڑا جشن منائے گیا اس پر بھی کسی نے انگلیاں نہیں اٹھائی کہنے کا تات پر یہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں آپ کو ہر قدم پر ڈاکٹرز اور ہر قدم پر جج ملیں گے وہ کیسے ملیں گے کہ لوگوں کو اپنی بیماری کا صحیح علاج کرنے کا علم نہیں ہے لیکن دوسروں کی بیماری کے دواء ضرور بتائیں گے اور جج کسی کے خلاف ایک افوا بھی آ جائے تو خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ یہ مجرم ہے اور اسے خود ہی سزا دے دیں گے بلکل ایسا ہی ہوا جب سرکار نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا کہ جو جہاں ہے وہ ہی ٹھہر جائے جب تبلیغ جماعت پر انگلیاں اٹھی ہو سارے میڈیا میں تو جیسے ہور مچ گئی تبلیغ جماعت کو بدنام کرنے کی لیکن کہتے ہیں کہ سچائی سامنے آتی ہے جھوٹ سر چڑھ کر بولتا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ سچ کو آنچ نہیں ہے تبلیغ جماعت پر جو الزامات لگائے گئے مہارشت ممبئی کے اور انگاباد بینچ نے اور چننئی کوٹ یہاں تک کہ دہلی تینوں سٹیٹ کے ججوں نے ایف آئی آر کو خارج کر دیا خارج کر دیا کہ بے بنیاد یہ سوالات ہیں اسی وقت میں لاتور میں بھی ایک واقعہ ہوا ایک بڑا ستسنگ کا پروگرام تھا چوبیس سو پچیس سو لوگوں کے آس پاس تک اس ستسنگ میں لوگ موجود تھے اور جب لوگ ڈاؤن ہوا اس کے بعد انہوں نے قانون سے سائطہ مانگی سرکار سے سائطہ مانگی وہاں لوکل پولیس سے انہوں نے سائطہ مانگی پھر ان کو ان کے گھر تک بھیجنے کی ذمہ داری سرکار نے نبھائی وہاں کے لوکل پولیس نے نبھائی بلکل اسی طرح جس طرح سے مولانا سادھ نے بھی اس قانون کو باقاعدہ پروساشن کو لیٹر لکھا تھا وہاں کے مکہ منتری کو لیٹر لکھا تھا کہ ہمارے یہاں اتنے لوگ دین سویریش سے موجود ہیں لیکن سچائی کے طرف دیکھنے ہو کوئی تیار نہیں تھا آج جب کوڑ کا یہ نرنے آیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سر چڑھ کر کتنا ہی بول لے لیکن دیش میں انصاف موجود ہیں سچائی کو کوئی چاہ کر بھی نہیں چھپا سکتا آئیے ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ایڈوکیٹ اکیل شیخ کوٹ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبائی ہائی کوٹ کے ڈاکٹر پروفیسر ایڈوکیٹ مسٹر اکیل احمد شیخ اکیل احمد صاحب آپ کا آئین احمد ٹوڑے میں سواغت ہے میں ایک شیخ کے جریح اپنی بات شروع کر ہوا کہ مناؤ جشنے چراغا مگر خیال رہے کسی چراغ کی لوگ سے کسی کا گھر نہ جلے کیا بات ہے اب ہم یہ جاننا چاہیے کہ جو ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ فیصلہ اتنا بہترین ہے اور اس کا تازگی فیصلہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک جھولہ ایک طب شاپ اور شفاپ ہے اور جتنی تاریخ کی جائے اتنی کم ہے گھرے کی مالی نکے گھلپ جو اپنی مثال پیش کر رہا ہے اور موزید جد سائبان بہتر ہی کوٹ کی جو ارونہ آباد بینج ہے انہوں نے جو فیصلہ چھوڑا ہے انہوں نے دھوٹ کا دھوٹ پانی کا پانی حدک کر دیا سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کر دیا اور فیصلے کی روشنی میں جب ہم اس فیصلے کا مطالع کرتے ہیں ہوں فیصلے کو جب ہم دیکھیں گے تو اس میں پڑھ کر بہت ساری چیزیں ہو جاگر ہوتی ہیں جیسے انہوں نے جد سائبان نے یہ کہایا ہے کہ مالائس یعنی کینا پروری کے تحت یہ کاروائی کی گئی اور دوسرے یہ بھی کہا ہے فیصلے کی جو تمام جو سکور ہیں جو لائنز ہیں انہوں نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کا بھگرا بانا نہیں گوشن کی گئی ایک خاص فرقیوں کو ایک خاص قوم کو تو جب آپ پورے فیصلے کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم ہمارا اعتماد عدالت پر اور مضبوط ہو جاتا ہے ہمارا بھرسو اور مضبوط ہو جاتا ہے اور جو ویکار ہے عدالت کا تو ہمارے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں اور زیادہ ہونچا ہو جاتا ہے کہ کانون آج بھی زندہ ہے اور یہاں کو انصاف کی بارہ دستی ہمیشہ تھی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی بلکی شنوکہ انہوں نے لوگ ابھی بہت موجود ہیں اور صحیح اور مستحقم طریقے سے وہ انصاف کو دیکھتے ہیں اب ہم وکیل صاحب سے ہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جب اس کے چنگاری اڑی تھی اس وقت میں جو حالات اور پورے دنیا میں تبلیگی جماعت کو کرونا کا پورے ٹینٹن کا پورے مجھن ثابت کیا گیا تھا اس وشے میں آپ جن لوگوں نے یہ الزامات لگائے تھے اور دوسرے لوگوں کو دیکھے بغیر یہ ایک طرفہ نہیں لگا تھا آپ کو اپنی بات ایک شیئر دیکھ شیئر میں واضح کروں گا کہ ہم قدم ہو کر اندیروں سے لڑے ہم بھی ہم قدم ہو کر اندیروں سے لڑے ہم بھی ہمیں آج کیوں پہچانے سے انگار کرتے ہو جو تبلیگی جماعت ہے وہ کئی برسوں سے بلکہ مور دن ہمبریٹ مور دن ہمبریٹی یرز مور دن ہمبریٹی یرز سے ہے وہ جماعت اور جہاں پر لوگ آتے اور جاتے ہیں جہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے جہاں پر عمون شاندی کا پیغام دیا جاتا ہے اور جہاں پر اس ملک کے ہی تالیمہ ہی نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی یعنی انٹرنیسکل لیور سے بھی لوگ آتے ہیں کئی کنٹنیس سے لوگ آتے ہیں جو کہ ہمارے لئے کابل فق ہے ایک سا پراؤ تو آرنیشن کہ ہمارے لئے کہتا آدارہ بھی ہے کہ جہاں پر تالیم شکنے کے لئے بھار سے بھی لوگ آتے ہیں اور کئی گرسوں سے سلسلہ جاری ہے اور جہاں پر جو ہے عمون شاندی کا پیغام دیا جاتا ہے اور کہ ہی بھی آج تک کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ وہاں سے کوئی ایسی بات دیگی ہو جو کانون تکھلا ہو اس سے پہرے والے معاملے میں کبھی نہیں چونتے ہیں کہتا ہے جب سے تبلیغ کی جماعت اندوستان میں آئی ہے تب چلے کہ آج تک یہ ایکیس جماعت تک ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے لڑکر کے جو پولیسٹر لڑکر کے ہیں یعنی اگر کوئی ایسی بات ہو دی تو پولیسٹر نے پہلے کاروئی کرتا پولیسٹر پہلے کاروئی کرتے پولیسٹر جو لڑکر کے دیوار ہے یعنی ان کا کوئی کاروئی نہ کرنا اس بات کی دھنی جائے کہ ہمپنے کے ایک توی بھی نہیں بھیتے جو کہ جو کے غیر کانونی ہو اور ایس بات مولونا ساہد کی مولانا ساہد کو لے کر کیا مولانا ساہد نے یہ کیا بلکہ تو تڑھا کے پر آگے تھے میڈیا جس کا لہجہ اتنا محظر ہوتا ہے اور اتنا سیمیلائز ہوتا ہے میڈیا کے لہجہ لیکن وہاں پر جو مولانا ساہد مولانا ساہد نے بلکہ ایسے سننے میں آناتا ہے ایسے دیکھنا جاتے کوئی ایک مجرم جس کو کہا جائے کہ مولانا ساہد نے یہ کیا مولانا ساہد نے وہ کیا ساہد بھاگ گیا ہے ساہد چھوڑ دیا ہے ساہد دیا ہے وہ دیکھ کر دیا ہے وہ دیکھ کر دی پڑا عجیب ساہد بن گیا تھا اور وہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں بھائی کی سے تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں پر جو تانیب دی جاری تھی یا جو پروام ہو رہا تھا وہ لوگ ڈاؤن پر پہلے ہو رہا تھا جو لوگ اکٹھا ہو گئے تھے وہ لوگ ڈاؤن پر پہلے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے جب لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوتا ہے لوگ پہلے درما موجود ہیں تو جب لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو گیا تو اس کے باست دلوگ پہلے ہو گیا تو جہاں پر وہیی کورنٹین ہو گیا وہیی پر جام ہو گیا اب اس کے باست دلوگ نکلتے ہیں تو وہیی دیکھر ایکٹیوٹی ہے تو وہ لوگ وہی رہے گے اس کے بعد مرنال ساہد نے یہ بھی چندے میں آیا کہ انہوں نے کئی خطوز لگے کئی پولیس کو ایک رکیس جن دیا چندے میں مجھے تو گیا وہی چھوٹر صورتو ہے چھوٹر صورتو ہے اور بہت سے اہین صورت ہیں اور اس پر لوگوں کا اعتماد آج بھی بہل ہے لیکن اگر وہ سوٹ نہیں جائے اور کسی خاص مقصد سے کام کر دے لگے اور فرقاونا رنگیں کام کر دے لگے تو میں تو کہوں گا کہ وہ سوٹوں کا نہ ہونا ہی بہتر ہے اس سے جس سے بہل خراب ہو اور آخر میں میں اپنی بات جو ہے ایک شیر سے کہتے ہو خطر کروں گا کہ ایک جو زخم نہیں جس مہیں سارا چلی ایک جو زخم نہیں جس مہیں سارا چلی درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے بھی گلے یہ تھے اکیل احمد شیخ صاحب آپ نے دیکھا اکیل شیخ ایک مشہور وکیل ہے اور سیاست میں بھی ان کی بہت اچھی پکڑ ہیں کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم کسی بھی چیز کے بارے میں پوری تحقیق نہ ہو اوٹھنٹک ریپورٹ نہ ہو اور اگر ہم اسے زورشور سے جرم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ظلیل ہوں گے رسوا ہوں گے جن لوگوں نے تبلیغ جامعات پر انگلیاں اٹھائی آٹھ کوٹ کے فیصلے پر ان کے کیا رائے ہیں کیا وہ اپنے غلطے پر ندامت ہیں کیا وہ اپنے غلطے پر معافی مانگیں گے نہیں انہوں نے اپنا مقصد حل کر لیا ایک لشید سمودائب پور کالک پوٹھنے کے جو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تو وہ پورا کر لیا بہرحال آئین این تڑے کے مادہم سے ہم سبھی گودے میڈیا سے یا میڈیا سے اور درشکوں سے اور سبھی بھارتیوں سے یہ نویدن کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں کسی بھی بات کی پوری سچائی سے ہم واقف نہ ہو کسی پر جرم ثابت نہ کریں اسے مجرم ثابت نہ کریں اسے کٹہرے میں کھڑا نہ کریں کیونکہ یہ کام کوٹ کا ہے اسے کوٹ کو کرنے دیں میڈیا چوتھا استمپ مانا جاتا ہے وہ اپنی سچائی کے ساتھ جو غلط ہے اسے غلط دکھائے ایک بہت بڑا بھروسہ ہے میڈیا کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا خیال رکھیں ہم اگلے اپیسوٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ تبلیغ جماعت کب شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی اس کی بنیاد کیسے پڑی اور پورے دنیا میں کتنے ملکوں میں اس کا کام چل رہے ہیں آج کیلئے بس اتنا ہی عاصف خان کو اجازہ دیجئے پھر ملاقات ہوگی جائے ہند فور مور ڈیٹیلز سبسکرائب تو آور چینل آئی این این ٹوڈے اور پریس دی بیل آئیکن